بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل قرآن علام عالم فکری صفحہ نمبر ٹو ڈبل تھری فضائل صورت المرسلات حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عن قصر روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صورت المرسلات پڑھے گا لکھا جائے گا کہ یہ شخص مشرقوں میں نہیں ہے سبحان اللہ بہوالا تفسیر الكشاف بسم اللہ الرحمن الرحیم رقو نمبر دو آخری رقو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مرسلات کا ترجمہ آیت نمبر اکتالیس تا پچاس آیت نمبر فور ون انہ یقینا متقینا متقی لوگ پی غلالنا ہوں گے صومی وعیون اور چشموں میں انہ المتقین فی ظلال وعیون یقینا متقی لوگ ہوں گے صومی اور چشموں میں آیت نمبر فور ٹو وفوا کیہ اور پھل ہوں گے ممہ ہر قسم کے جن کی یشتہوان وہ خواہش کریں گے وفوا کیہ ممہ یشتہوان اور پھل ہوں گے ہر قسم کے جن کی وہ خواہش کریں گے آیت نمبر فور ٹری کلو کہا جائے گا کھاؤ وشربو اور پیو ہنیئن مزے لے لے کر بیمہ ان عمال کے بدلے میں جو کنتم تعملون تم کرتے رہے کلو وشربو ہنیئن بیمہ کنتم تعملون کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے لے لے کر ان عمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے آیت نمبر ڈبل فور انہ یقینا ہم جزالکا ایسی ہی نجزیہ جزا دیتے ہیں محسینین اچھا اور میاری کام کرنے والوں کو آیت نمبر نجزی محسینین یقینا ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں اچھا اور میاری کام کرنے والوں کو آیت نمبر فور فائی ویلن تباہی ہے یوم ایزن اس دن مکذبین جھٹلانے والوں کے لیے ویلن یوم ایزن للمکذبین تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے آیت نمبر فور سکس کھاؤ وَتَمَتْتَعُوَا اور مزے لوٹ لو قلیلہ تھوڑے دن انکم یقینا تم مجرمون مجرم ہو کھاؤ اور مزے لوٹ لو تھوڑے دن یقینا تم مجرم ہو آیت نمبر فور سیون ویلن تباہی ہے یوم ایزن اس دن مکذبین جھٹلانے والوں کے لیے ویلن یوم ایزن للمکذبین تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے آیت نمبر فور ایزا اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم ان سے یرکعو کہ جھکو اللہ کے آگے لا یرکعو تو نہیں جھکتے اور جب کہا جاتا ہے ان سے جھکو اللہ کے آگے تو نہیں جھکتے آیت نمبر فور نائن ویلن تباہی ہے یوم ایزن اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے ویلن یوم ایزن للمکذبین تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے آیت نمبر فائف زیرو سو اب کونسا حدیث کلام ہو سکتا ہے قرآن کے بعد جس پر یہ ایمان لائیں گے سو اب کونسا کلام ہو سکتا ہے قرآن کے بعد جس پر یہ ایمان لائیں گے استغفراللہ کلام ہو سکتا ہے آپ